ٹاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے اینیوز ہیڈلائنز شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے وزیر آزم کا کہنا ہے کہ جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں انتظامیہ ان کو کھانا آرزی پناہ گاہیں دے کراچی میں چھے منزلہ امارت زمین بوس ہو گئی امارت سے تمام افراد کو نکال لیا گیا تھا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایمکیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے اور حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے بلاول کہتے ہیں ہم ایمکیو ایم کو سندھ میں وزارتیں دینے کے لیے تیار ہیں جتنے وزارتیں وفاق میں ایمکیو ایم کے پاس ہے ہم سندھ میں دینے کے لیے تیار ہیں کال ادم تحریک تالیبان پاکستان خودکش اسکوٹ کا سرورہ سیف اللہ محسود اغوانستان میں مارا گیا تالیبان کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی وزیر آزم کی درخواست پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اوائی سی کا اجلاس بولانے کی یقین دہانی کرا دی یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا سردی کا بیس سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا ملک کے بالا علاقوں میں بارہ منفی 22 دگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ملک کے بالا علاقوں میں ہوگا ملک کی بات ٹوڑ گیا بھی قراص خوامی عمر Do it once, do it right. بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے ٹوٹر پر اپنے بیغام میں کہا کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے پنجاب کے پی کے بزرعہ آلہ اس بات کو یقینی بنائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں انتظامیہ ان کو کھانا عرضی پناہ گاہیں دے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ شدید سردی میں کوئی بھی شخص بغیر شلٹر کے نہ رہے پنجاب کے پی کے وزرعہ آلہ اس بات کو یقینی بنائے وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ جو افراد پناہ گاہوں میں نہیں انتظامیہ ان کو کھانا عرضی پناہ گاہیں دے واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان کے شلٹر ہوم منصوبے کو ایک سال مکمل ہو گیا منصوبے کو ملک بھر میں زبردست وزیرائیں ملی لاکھوں افراد منصوبے سے مستفید ہوئے کھلے اسمان تلے رات گزارنے والے افراد کو محفوظ پناہ گاہ ملی بھوکے پیٹ سونے والے مستحق افراد کو دو وقت کا کھانا دیا گیا کراچی سے افسوسنا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کراچی میرین چھوڑ لائن سومرہ گلی میں ایک طرف جھکنے والی امارت بلاخر زمین بوس ہو گئے خوش قسمتی سے مغدوش امارت سے تمام افراد کو نکال لیا گیا تھا مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں شہر اقائد کے علاقے رنچھوڑ لائن میں چھے منزلہ مغدوش امارت زمین بوس ہو گئی تفصیلات کے مطابق کراچی میں رنچھوڑ لائن سومرہ گلی میں ایک طرف جھکنے والی امارت بلاخر زمین بوس ہو گئے خوش قسمتی سے مغدوش امارت سے تمام افراد کو نکال لیا گیا تھا امارت ایک طرف جھکنے پر تمام مکینوں کو بربک نکال لیا گیا تھا گرنے والی امارت میں موجود انس فلیٹس میں شہری رہائش پذیر تھے مغدوش امارت جس جگہ گری اس جگہ پر خالی گودام تھے وزیر علیہ السن مراد علی شاہ نے مغدوش امارت گرنے کا نوٹس لے لیا وزیر علیہ السن نے دی جی ایس بی سی اے سے رپورٹ طلب کر لی مراد علی شاہ نے کمیشنر کراچی کو معاملے کی تحقیقات کی حداد کر دی وزیر علیہ کا کہنا ہے کہ ایسی امارتوں کی تعمیراتوں کی اجازت کون دیتا ہے جو گر جاتی ہیں مراد علی شاہ نے غیر قانونی طور پر امارتوں کی تعمیر میں ملوث عملے کو سزا دینے کا حکم دے دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ گرنے والی امارت سابق دی جی منظور خادر اور فکاکہ کے دور میں قائم کی گئی تھی اس وقت کے سسٹم ڈیریکٹر اور ڈیپٹی ڈیریکٹر نے اترازات اٹھائے تھے سابق دی جی اور ایس بی سی اے افسران کی ملی بھگت سے امارت کو بنایا گیا تھا تین سال پہلے بلڈنگ کے نیچے بنے گودام میں آگ لگنے سے امارت متاثر ہوئی تھی ڈیریکٹر ایس بی سی اے صدر ٹاؤن کا کہنا ہے کہ مقدوش امارت کو کئی بار خالی کرانے کے حکامات دیے جا چکے تھے گودام بنانے کے نیے امارت کے نیچے پلرز قائم کر دیے گئے تھے بلڈنگ تیس سال پرانی ہے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے امارت کے بارے میں متعلقہ حکام کی شدید کوہتہیاں بھی سامنے آ گئیں تین سال پہلے امارت کی بیسمنٹ میں قائم گودام میں آگ بھی لگی تھی اداروں نے امارت خالی کرانے کا نوٹس دیا اور سو گئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے ایمکیو ایم اس حکومت کو گرا دے ہم آپ کا ساتھ دیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورچ میں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے اور حکومت کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے کراچی میں میگا منصوبوں کی افتتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ختم کرے ایمکیو ایم اس حکومت کو گرا دے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم ایمکیو ایم کو سندھ میں بزارتے دینے کے لیے تیار ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ سوموں کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے جبکہ وفاق کی گیس پالیسی کی مضمت کرتے ہیں گیس کے مسئلے پر سندھ کا حق مارا جا رہا ہے لہٰذا ہمیں وفاق سے اپنا حصہ چھیننا پڑے گا بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہر قائد کی ترقی ہماری خواہش ہے شہر قائد میں پورے پاکستان کے لوگ بستے ہیں ہمارا کام نظر بھی آتا ہے اور ہم دکھا بھی سکتے ہیں ملکی عوام کے مسائل میں گھرے ہیں جبکہ موشی حالات خطرناک ہیں اور غریب عوام کے مسائل میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے ہم پہلے دن سے اس کے خلاف ہوا اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمارے دوست ہیں جو پہلے بھی ہم ہمارے ساتھ مل کے کام کیے ہیں بہت سے سیاسدان اور سیاسی جماعتیں جو آج حکومت کے ساتھ ہیں یہ ظلم جو کراچی کے خلاف ہو رہا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے یہ سب روک سکتے ہیں آپ اپنا الائنس سٹورک پی ٹی آئی کے ساتھ ختم کریں گرا دو گرا دو عمران کی حکومت کو کراچی کو بچاؤ ہم آپ کے ساتھ بہیں گے سو فیصد ساتھ بہیں گے جتنے کراچی کے خاطر کراچی کے عوام کی خاطر جتنے بزارتے وفاق میں ایم کیو ایم کے پاس ہے ہم سن میں دینے کیلئے تیار ہے شرط یہ ہے کہ عمران کو گھر بیجیں کراچی کو اس صوبہ کو اس کا حصہ دلوا دے ہمارا گیس دلوا دے ہم ساتھ مل کے اس صوبہ کو ترقی دلوا سکتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ موجودہ حالات میں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں کام ہو رہا ہے غیر ملکی جریدوں نے سندھ حکومت کی اس پالیسی کو سراحہ ہے ان کا کہنا تھا کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ لوگ نکالے گئے ہیں سندھ حکومت اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کرے غریب سے ایک ہزار روپے چیننے والے سیاستدانوں پر لانت ہو جو اس وقت میں اس موجودہ حالات میں ایک تو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ بڑا ایکسٹریم ایگزامپلز ہے غریب دشمنی کا ایک جو وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ لوگ کو نکالے جا رہے ہیں کسی کسی پاورٹی سروے کنڈسٹ کرنے کے بغیر یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور پاکستان پیپس پارٹی اس کی مزہمت کرتی ہے اور میں سندھ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کی جو بینیفیشریز ہیں اس صوبہ میں آپ کا لوڈ دپارٹمنٹ ان کے ساتھ ملکے اس کوشش کو آپ کوٹس میں چیلنج کریں اور یہ جو اس معاشی صورتحال میں آپ غریب عورتوں سے ایک ہزار روپے چھیند رہے ہو لانت ہو ان سیاستدانوں پہ لانت ہو اس حکومت پہ جو اس اس معاشی صورتحال میں ان غریب عورتوں سے ایک ہزار روپے چھیند رہیں گے اور ہم ملتے رہیں گے آگے بڑھیں گے خبرش عامل کریں گے آپ کو بتایا تحریک طالبان پاکستان خودکش اسکوٹ کا سرغانہ مارا جا چکا ہے سیف اللہ محسود خودکش ڈیکٹس اور حملہ آوروں کو تیار کرتا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی خودکش اسکوٹ کا سربراہ سیف اللہ محسود اغوانستان میں مارا گیا تفصیلات کے مطابق ٹی ٹی پی کا سرغانہ سیف اللہ محسود اغوانستان میں ہلاک ہو گیا نامعلوم افراد نے اغوان صوبہ خوست میں سیف اللہ کو قتل کیا تاہم طالبان کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی گئی غیر ملکی خبرستان ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان خودکش اسکوٹ کا سرغانہ مارا جا چکا ہے سیف اللہ محسود خودکش جیکٹس اور حملہ آوروں کو تیار کرتا تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی اور خودکش حملوں میں ملاوث تھا دو ہزار پندرہ میں کراچی میں بس حملے میں انسٹھ پاکستانی جواب حق ہوئے تھے کراچی میں اور وہ حکیم اللہ محسود گروپ کا ترجمان تھا اسے دو ہزار سولہ میں اغوانستان میں گرفتار کر کے چودہ ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں اغوانستان میں ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فضل اللہ امریکی ڈراؤن حملے میں مارا گیا تھا جس کی اغوان حکام نے تصدیق بھی کی تھی اغوان میجے کے مطابق امریکہ کی جانب سے ڈراؤن حملہ اغوان سوبے کنٹر میں کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں کل ادم ٹی ٹی پی کا سربراہ ملہ فضل اللہ ہلاک ہوا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی او آئی سی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم کی درخواست پر سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے او آئی سی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی او آئی سی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم کی درخواست پر سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے او آئی سی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا ذرائع کے مطابق سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے کشمیر پر او آئی سی کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرا دی ہے اجلاس میں سعودی عرب متحدہ عرب امارات بہرین ترکی انڈونیشیا اور دیگر ممالک کی شرکت متوقع ہے ذرائع کے مطابق او آئی سی کا آئندہ اجلاس اسلام آباد میں ہوگا یہ اجلاس آئندہ سال اپریل کے دوران اسلام آباد میں ہوگا او آئی سی اجلاس کا سر فیرس ایجنڈا مقبوض آوادی کی صورتحال بھارت میں شہریت کے متنازہ بل کے باپ کی صورتحال ہوگی اطلامی سربراہی کانفرنس کا بجراء خارجہ اجلاس ملائشہ کے دارالحکومت کولا لمپور سمیٹ کے بعد خصوصی حیثیت اختیار کر گیا ہے ذرائع کے کہنا ہے کہ سعودی عرب نے حالیہ کامیاب کولا لمپور سمیٹ کے بعد او آئی سی کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود نے حالیہ دورے میں وزیر آزم کو اس حوالے سے اعتماد ملیا ذرائع کے مطابق او آئی سی کے کم فاعل کردار پر ملائشہ ترکی انڈونیشیا قطر ایران سمیت دیگر مسلم مالکوں تحفظات ہیں تحفظات کے باعث ملائشہ میں ہونے والی سمیٹ کو متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دیکھا جا رہا تھا واضح رہے کہ ملائشہ کے دارالحکومت کولا لمپور میں ہونے والی سمیٹ کے دوران عالمی سطح پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس سمیٹ کو آئی سی کے متبادل کے طور پر مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سمیٹ کے دوران وزیر آزم عمران خان نے شرکت کا اعلان کیا تاہم سعودی عرب کے دباؤ کے باعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنا دورہ ملائشہ منصوب کر دیا اس کے بعد ترک صدر رجب طیب بردوان کی طرف سے غیر ملکی خبرسان ادارے کو ایک انٹریویو کے دوران کہا گیا تھا کہ پاکستان نے سعودی عرب کے موشی دباؤ کی وجہ سے ملائشہ سمٹ میں شرکت نہیں کی کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے خبر شامل کریں گے محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کردو سمیت بلائی لاکوں میں سردی نے 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا اس سے قبل 1999 میں اس کردو میں درجہ حرارت منفی 21 ریکارڈ کیا گیا تھا مزید چانتے ہیں سپورٹ میں ملک کے بلائی لاکوں میں پارا منفی 22 دگری سینٹی گریٹ تک گر گیا جس کے بعد سردی کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوڑ گیا تفصیلات کے مطابق محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اس کردو سمیت بلائی لاکوں میں سردی نے 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا اس سے قبل 1999 میں اس کردو میں درجہ حرارت منفی 21 ریکارڈ کیا گیا تھا گزشتہ چند روز سے بلتستان میں شدید سردی ہے اور پارا منفی 22 دگری سینٹی گریٹ تک گر گیا ہے بلائی لاکوں میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 28 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے شدید سردی کے سبب شمالی لاکوں کے ندی نالے اور دریاء جم گئے آئندہ 24 گھنٹوں کے بعد موسم میں تبدیلی کی پیج گوئی بھی کی گئی ہے کل سے بلائی لاکوں میں ایک بار پھر برفباری کا امکان ہے محق میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بھی اس کردو ملک کا سرط ترین شہر قرار دیا گیا ہے تھنڈ بڑھنے سے بلتستان کے بلائی لاکوں میں شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے شیلہ گلتری اور شگر تھنگ کا زمینی رابطہ ایک ماہ سے بادستور بند ہے اور لوگوں نے حکومت سے فوری دات کا مطالبہ کیا ہے مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنایں گے مگر اس بریک کے بعد اس کا رکھی ہے مہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بوشہ ہاں سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان